اللہ اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کر دو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے السلام علیکم ورحت اللہ حرکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے آخری نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک درود پاک کی برکت سے آپ کی اور میری ہم سب کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرتے آمین سم آمین آج میں آپ کو ایسے خوابوں کے حوالے سے بات کروں گا وہ خواب جس اللہ کے بندے اللہ کی بندی کو آتے ہیں وہ اللہ کا پسندیتہ محبوب بندہ بن جاتا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچو اگر آپ میں سے کسی بھائی کسی بہن کو یہ خواب آتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے اور مزید بہتر ہوگا اور یا وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے پسند فرماتے ہیں ان خوابوں میں سے جو پہلا خواب ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ خواب یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی خود کو خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یہ اتنا اچھا اور مبارک خواب ہے اس کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بندے یا بندی سے نیکی کا کام لیں گے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک سب سے طاقتور ترین کلاموں میں سے ایک کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کو پڑھنا کوئی ممولی بات نہیں ہے تو جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اس کو پڑھے جاگتے بھی پڑھے اور جو خود کو یہ دیکھے کہ خواب میں میں پڑھ رہا ہوں تو وہ بہت مبارک ہے تو اس کا ایک فیدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اپنے آپ کو تلاوتے قرآن پاک کرتے ہوئے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یقیناً نیکی کا کام لیں گے یعنی نیک کام پر اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے اور دوسری ایسے خواب کی تعبیر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت سے نوازیں گے اور نیکی کا کام یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند کرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو حدیث میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں تو دیکھیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اس خواب کی تبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا کام بھی لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے بھی نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے خوشی بھی عطا کریں گے اور اس سے ایسا خیر کا کام لیں گے جس سے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پھر اسی طرح دوسرا اللہ کا وہ بندہ یا اللہ کی بندی دوسرا وہ خواب جو اس بندے کو آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں وہ دوسرا خواب کہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نہا رہا ہے یہ دیکھئے کہ اگر ہم نہاتے ہیں تو ہمارا جسم صاف ہوتا ہے اور ہم پاک بھی ہو جاتے ہیں اور گندگی بھی نکل جاتی ہے تو انسان کا یہ خواب دیکھنا ہے اس کی تعبیر کے لحاظ سے اتنا زیادہ اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے اور اپنے قریب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی خیر کا کام لیں گے اور یہ بھی یاد دکھئے گا کہ بہت ساری احدیث میں ہے اور قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو نوجوان ہو اور وہ یہ خواب دیکھیں تو اس کی اتنی زیادہ اور اتنی اچھی تعبیر ہے توبہ کرنے والے کے بارے میں تو کیا ہی بات ہے کہ اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی خود کو دیکھے کہ وہ گسل کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے اور ایسے بندے یا بندی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ وہ نماز پڑے قرآن پڑے گڑ گڑائے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں اور اس حمل سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا یہ بہت اچھا خواب ہے اور تیسے نمبر پر وہ خواب جو جس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کو آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً بہت پسندیدہ بندہ ہوگا ایسا بندہ جو خواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے یا کرتی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہا ہے یا سعیدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کے حضور وہ گڑ گڑا رہا ہے اور یاد کیے کہ اللہ تعالیٰ سے خواب میں مانگنا توبہ استغفار کرنا اس کے حضور گڑ گڑانا یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو یہ بندہ خود کو کرتا ہوا دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگا اور ایسے بندے کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جس بندے کو ایسے تین خواب آتے ہیں تو یہ دیکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ایسے کام کی توفیق عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنیں گے اس لئے یہ تین خواب بہت اچھے ہیں اگر ایسے خواب کوئی بھی میرا بھائی بہن دیکھتا ہے تو اس بندے کو یہ چاہیے کو اپنے آپ کو مزید پہتے کی طرف لے کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی رضا عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے یا بندی کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں جن میں اللہ کی رضا ہے اور وہ بندہ یا بندی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس برے کام سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی رازگی کی طرف جاتا ہو آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں اب سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ایک نئے ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کیے گا اللہ حافظ اللہ